یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیس سال جمہوری جہدو جہد کی بھائی میں نے تو تم کو چندہ ہی لیتے ہوئے دیکھا ہے ایک دن بھی کو جہدو جہد میں تو میں نے نہیں دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا ہے تمہاری بس بھی جھوٹ گئی ہو میں نے آپ کو پیزل چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جیل جانا دھور کی بات وہ پھر بولتا ہے میں شہر میرا یہ میں آپ کو ایک قصہ سن ایک بار ایک چوہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا جنگل تو اس کو بندر نے پوچھا کیا ہوا ہے اس نے بلا تمہیں پتا نہیں وہ شکار ہی آئے وہ بولتے ہم شہر کا شکار کریں گے اس لیے چھپ رہا اس نے بلا شکار شہر کا کریں گے چھپ توں کیوں رائے بلا تم میری ماں سے جا کے پوچھو وہ کہتی ہے میرا پتر شہر ہے یہ وہی والا شہر ہے ارے ماں تو سب کو شہر بولتی ہے اس نے دل پہ لے لیا کہ میں شہر ہوں کبھی بھٹو کا نام تو پہلے ریاست ہے مدینہ خدا کے واسطے جان چھوڑ دو بھائی اور ابھی بھٹو بھٹو لگا ہوا میں بھٹو میں زلفکار علی بھٹو مجھے مرزا بھٹو کے طرح مارنے کی مجھے یہ کرنے ارے بھائی کوئی تم کو تمہارا چھڑے کا پلس تر چھ مہینہ نہیں اترتا ہے کھڑا ہوا ہے سر کے پر لگتا ہے ٹانگ پہ چھ مہینہ ٹانگ اوپر بھولتا ہے میں بھٹو ایسا بھٹو خدا کے واسطے کہ جب تائین ہو جائے گا نون لیگ جیت جائے گی پنجاب میں پیپلز پارٹی جیت گئی تو دوسروں پر ہمارے پاس لوٹے لوٹے روگی تو کمی ہے سیاسی کارکون تو اپنی جگہ رہ جائیں گے لیکن جیڑا جیتے عوضے نال کا نعرہ بھی تو چلتا ہے نا تو دوڑ لگا دیں یہ بھٹو نے تو آپ ان دو چھوٹے صوبوں کو کیا میسج دینے جا رہے ہو کہ تم پاکستان کی اس دوڑ میں یعنی الیکشن میں شامل ہی نہیں ہو تم جو چاہے بعد میں اپنا فیصلہ کر لینا ہم رخ تائین کر دیتے ہیں متین کر دیتے ہیں اب فیصلے میں تضاد دیکھیں ڈٹے ہوئے ہیں جی آئین میں لکھا ہے کہ فیصلہ الیکشن نوے دن کے اندر لازمی ہونا ہے ہر حال میں ہونا ہے اچھا تو پھر دونوں صوبوں میں کرا دیتے ہیں نہیں پنجاب میں ہر حال میں ہونا ہے اسی فیصلے میں اور اقصریت کا فیصلہ رد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں جی صرف پنجاب میں کرا بھئی اتنا ہی نوے دن کا اتنا ہی مسئلہ تھا تو پھر کیپی میں نوے دن کا نہیں تھا پنجاب میں تھا یہ کون سی مجبوریاں ہیں یہ کون سے فیصلے ہیں بس ریپیٹیشن نہیں چاہوں گا لیکن ضرور کچھ باتیں کروں گا کہ اگر آپ نے مائنڈ میک اپ کیا آپ نے سوچا ہوا ہے اور بار بار دوستوں نے کہا کہ ایک سمت میں سوچا ہوا ہے کسی کو ریلیف دینا ہے کسی کو کوئی موقع فرام کرنا ہے موقع ہم بھی الیکشن سے پیچھے اٹنے والے نہیں کہ چار پائی نہیں دینی ہے نہیں دو بس سو تو طریقے سے تو طریقہ تو ہونا چاہیے غلط کام کا بھی طریقہ ہوتا ہے تم نے غلط مائنڈ میک اپ کیا ہو تو اس کی کوئی جواز اچھا بناو کوئی دلیل اچھی بناو نہیں جی بس یہ کرنا ہے آپ پتہ نہیں کون سی مجھے گھر سے مجبور ہوتے لوگ کیا کر سکتا ہے آگے بڑھوں گا اور سمیٹھوں گا میڈم چیئرمین کے دیکھیں یہ جو ڈس بین پہن کے گھوم رہے ہیں اور اپنے آپ کو بادر کہتے ہیں ان کی سیاست میں آج آپ کو نئی بات بتا رہا ہر ایک اس کی سیاست کا تجزیہ کچھ اور کرتا ہے میں نے کچھ اور دیکھا ہے یہ ذہنی مریض شدید احساس سے کم طریقہ نہ رہیے بھلے کچھ بھی لگائے اس نے کاٹا میں اعتصاب کروں گا میں انصاف کروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں یہ بھی کر دوں گا میں وہ بھی کر دوں گا چار سال فیرون بنا یہاں بیٹھا رہا اس نے اپنے دوست نوازنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا اور ایسے معاہدے کیے کہ آج ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہم سیاستدان بھی شرم کوئی کام اس نے نہیں کیا صرف احساس کم تری زرداری صاحب کو بند کروں گا چھا بھئی کر لو کونسا نیا کام کر رہا ہے نیا آئے ہو تم یہ تو سب نہیں کیا کیا زرداری آصف علی زرداری کے جیل جانے سے کیا تھا کہ ذہنی تسکین کہ میں وہ کیوں چاہتے ہیں ان کو لوگ اتنا مانتے کیوں ہیں ان کی اتنی عزت کیوں ہیں میری کیوں نہیں چن چن کے نواز شریف کو جی میں بذر کر دوں گا پھر محترمہ فریال کو میں جیل میں ڈال دوں گا صرف اپنی ذاتی انہا کہ یہ احساس کم تری ہے اس شخص کو یہ خود سے بڑھ کر بہتر کسی کو نہیں دیکھ سکتا کسی کیونکہ جس کو حکومت ملے جسے لوگ چاہیں جو اللہ تعالی جس کو عزت دے اس کے ذہن میں اب یہ یہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو جعوید میاں داد کو بھی یہ ٹیم میں برداشت نہیں کرتا تھا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ قاسم عمر کو بھی ٹیم میں برداشت نہیں کرتا تھا کھیلا اس سے بھی نہیں جاتا تھا اب ورلڈ کپ جو ہم لوگوں نے جیت لیا اللہ ماندے ہم لوگوں وہ ورلڈ کپ دنیا پتا ہے کہ ہم لوگوں کو جیتایا کس نے اس میں وسیم اکرم نے وکٹے لیا اور اسی نے رن منائے سیمی فائنل تک امزمام لے گیا یہ میری طرح کبھی ادھر بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا آخری یہ بولتا ہے میں نے ورلڈ کپ کیا تو اس کا اس کا ورلڈ کپ ہم تو اس زمانے میں لے گا پورا دیکھتے تھے ہرے ایک میج دیکھتے تھے اس نے تو کیج بھی چھوڑا تھا ابھی اس کو جو کیا کرے سب سے بڑا یہی تھا تو اس کو عزت کے طور پر بڑی عمر کے طور پر کپتان کھیل کی وجہ سے تھوڑی کپتان بنائیا تھا یہ بزرگ کی وجہ سے کپتان تھا تو اس کو کھیل کی وجہ سے بخدا نہیں بنائیا تھا یہ سب میں بزرگ آدمی تھا باقی سب اس کے بچوں کی عمر کے تھے گولا چاچا کپتان ہے یہ چلو تو چاچا کپتان نے ورلڈ کپ کیا پکڑا آپ اس کی وہ تقریر اٹھا کے دیکھو جب اس نے ورلڈ کپ آت میں پکڑا چاچا نے یہ نہیں بولا کہ ٹیم نے اچھا کھیلا انزمام نے وسی مکرم نے اس کا جملہ آئے سے شروع ہوتا ہے می پہ ختم آئی ڈیڈ ڈیٹ آئی ڈیڈ ڈیس آئی پلیڈ لائک ڈیس آئی واز ڈیس ارے ہر کپتان اپنی ٹیم کی تحریف میں چیننج کرتا ہوں آپ لوگوں کو اور دعوت بھی دوں گا کہ کسی طرح وہ ورلڈ کپ کی جو جیتنے کی بات کی بات چیتے ہوئے ذرا ریوائن کر کے دیکھیں اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ٹیم نے اس نے وی کا لفظ ہی استعمال لگیا می آئے می آئے ابھی تک می آئے میں کہ صرف میں اور کوئی نہیں اپوزیشن کرنے کو یہ تیار نہیں اسے چاہیے تو صرف حکومت اور جیل جانے سے یہ کتنا ڈرتا ہے توبہ 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 اتنا کافر علی سے بھی نہیں ڈرتے تھے جتنا یہ جیل جانے سے میں گزارش کروں گا اپنی پیپلز پارٹی گزارش بیسیت رکنے مجلس سے شورا سی سی میمبر اور اس کو بھی کہوں گا کہ چلو یار تم ایک بار گرفتاری دے دو ہم تم جیسا بولو ہم الیکشن جب بولو جیسا بولو کر آیا میں گزارش ضرور کر سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ احساس کمتری کا شک کا مارا شخص اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی یہ کہتاں ہم استفاد ہے نہیں یہ اسمبلی میں کیوں نہیں آتا میں آج آپ کو اصل بات بتاؤں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسمبلی میں اگر بات کروں گا تو مجھے سامنے سے جواب سننا پڑے گا یہ کسی ایسی جگہ جا نہیں جاتا جا مناظرے کی صورتیالو آپ غور کر لے اس نے پبلک پریس کانفرنس یعنی صافیوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ایک آق سیدھا ٹیڑا سوال آیا یہ غصے میں اٹھ کے یا باگ گیا دم دبا کے یہ جلسہ کرتا ہے تو اپنے ہی لوگ جمع کرتا ہے اس میں اینڈ ٹائم پہ پوچھتا ہے اپنے خلاف تو یہ بات یا مباعثے کی صورت تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے ریلیس کرتا رہتا ہے سامنے کوئی نہیں ہو یہ اکیلا ہو کوئی بات نہ کر سکے یہ اس لئے اسمبلی نہیں آتا باقی سب بہان ہیں کہ جی میں استفاہ دیتا ہوں کبھی کہتا ہے ہمارا استفاہ منظور کیوں کیا کبھی کہتا ہے ہم استفاہ دیتے ہیں کبھی کہتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار اب کہتا ہے یہ چور ان کے ساتھ بیٹھنے کو میں ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھو تو بھئی اپوزیشن میں بھی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو تم کو حکومت دے رہو تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں میں ایک بات کرتا ہوں اگر کوئی اس کو سوچے ہم کل الیکشن کراتے ہیں جیسے یہ سندھ میں برنستان مہر جگہ ہار گیا یہ اور جگہ بھی ہار جائے تو کیا یہ مان لے گا میرا اس کے لئے ایک پیغام ہے کہ الیکشن پاکستان کے موجودہ مسئلے کا حل ہے میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں کیونکہ یہ وہی الیکشن مانے گا جس میں کہے کہ میں جیتا ہوں ورنہ نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیں گے تو یہ آج بھی اس کا یہ رویہ ہے کہ اس نے پاکستان کو ڈسٹرپ کیا ہوا ہے معیشت ایکنومک سب چیز کو یہ اس وقت تک کون سا الیکشن ایسا ہوگا جو یہ مانے اگر اس کو ڈیفیٹ ہو جائے سب کو پتہ نہیں مانے گا یہ تو صرف تاریخ میں کبھی بھی ہو یہ وہی الیکشن مانے گا کہ میں جیتوں میں وزیر آزم بنوں تو تو ملک چلے گا سیاست چلے گی ورنہ نہ ملک ہے نہ سیاست ہے سب خراب ہے اور میں حیران ہوں آج اگر اس کو لانے والی مشنری کوئی اور تھی میرے چیئرمن بلال بٹو صاحب نے اس دن تفصیل سے اس بات کہ کتنے جرنیلز کی کاوشوں سے اس بوت کو تراشا گیا تھا اور اب اس کی پوجہ کون کر رہا ہے یہ دیں بھائی یہ جنرل سے نکلو یہ کب تک افتخار چودری اور ساکب نصار جیسے روایتوں پہ چلو گے آپ کچھ بھی نہیں ہو آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بیٹھے ہو آپ جس ماباپ سے پیدا ہو آپ اسی کے خلاف بات کرتے ہو اپنے منمانے فیصلے کرتے ہو یہ پندرہ پندرہ منٹ کے فیصلے الیکشن کمیشن کو بلاؤ ان کو پیسے دو نہیں دیتے تو ہمیں بتاؤ اب یہاں تو الیکشن کمیشن وہ ختم کرو جب فارم بھی یہ جمع کرا رہا ہے رد بھی یہ کرا رہا ہے تاریخ بھی یہ لکھ رہا ہے فوٹو بھی یہ ارے بھائی مسئلہ کیے تو ختم کرو میرے سیدھا سیدھا بولو کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ میں داخل کراو کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ میں داخل کراو کیونکہ سکروٹنی کب کرنی ہے یہ بھی پتا ہے کس کا ان کو ایکسپٹ کرنا ہے یہ بھی پتا ہے کس کا ریجیکٹ کرنا یہ بھی پتا ہے پولنگ کب ہوگی یہ بھی دن دے دیا ہے تو الیکشن کمیشن ہالے ریک آنگے اور ریزلٹ کا بھی پتا ہے یہ بھی بتا دیں گے یہ پہلے سے پتا ہے وہ کون جیتا ہے کون آ رہا ہے یہ وہ سب جوں کا تو جس طرح نہیں ہو آپ کی جگہ پہ بیٹھتا تھا پڑھا ہوا سمجھا جائے تو یہ پڑھا ہوا سمجھا جائے پڑھا ہوا سمجھا جائے جو ہے پڑھا ہوا سمجھا جائے مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ وہ ایک اس دور کا وزیر انفرمیشن جو ایک بل پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ I am I rise to اس نے کہا جی پاس پڑھا ہوا سمجھا اس نے کہا سر میں بل تو پڑھوں اس نے کہا نہیں پاس ہو گیا تم جاؤ پڑھا ہوا سمجھا جائے اسی کا وزیر اس کو کہہ رہا تھا کہ میرے کو پڑھنے تو دو وہ کہہ رہا نہیں پڑھے بس یہ پاس ہے جاؤ ادھر سے وہ جس دن باون بل ایک دن میں پاس کر دی تو اس کا وزیر خود کہہ رہا تھا میں نے بل پڑھا نہیں کیا یہ پاس ہو گیا مجھ سے پوچھ رہا میں نے کہا یا رب تمہارا مطلب تم ہی تم جان خان دے تو میں نے کہا تمہاری فیصیت اس وقت جان خان والی ہے تو تم جو کرو وہ جائے سے تو سپیکر بھی تمہارا پڑھو نہ پڑھو وہ پریشان تھا کہ میں نے بل نہیں پڑھا تو کیا یہ تو بول رہا ہے پاس ہے تو یہ ہو گیا میں نے کہا بھائی سب کر سکے اس طرح کے فیصلے ہوں تاریخ کے بوران جنم لیں گے ہماری ابھی تو اپیل ہم سمجھتے ہیں نہ قابل عمل فیصلہ ہو جائے مشکل ہو جائے گا یہ آگے چل کے ملک میں تقسیم پیدا کرے گا صوبوں میں چھوٹے صوبوں کو مزید حصہ سے کم طریقہ شکار ہوں گے پاکستان کی فیڈریشن جس کے لئے یار آپ نے میں پھر کہتا ہوں آپ کی بلی نہیں مری ہماری شادت ہے ہمارا گھڑی خدا بخش برا ہوا ہے ہمیں زیادہ فکر ہے اس فیڈریشن کی ہمیں زیادہ فکر ہے اس جمہوریت کی ہمیں زیادہ فکر ہے اس ملک کی ہمیں زیادہ فکر ہے ایک نقصان کی تمہارا جاتا کیا ہے تمہارا نہ کچھ گیا ہے نہ کچھ جائے گا خدا کے واسطے تاریخ کو اس بوران پہ اس بورانوں سے دو چار نہ کرو بھائی وہ ہمارے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے مرد اور نے کہا تھا نا کیا تمہارا کیا ہے ان تو ریٹائر ہوگے وہ پھر جس طرح دوسرے فارم آؤوس خرید لیتے ہیں بار ملک وہاں چلے جاؤ گے افتقار چودنی در رہتا ہے نہیں رہتا وہ آتا ہوگا پھر جاتا ہوگا مجھے تو لندن میں اس کا تصویر نظر آتا ہے بابا رحمت کے جو فنڈ کا پیسہ اس کا شادی بھی لندن میں بیٹھی گا گیا اس پیسے تو ہم نے تو یہی رہنا ہے آپ تو ریٹائر ہو جاؤ گے ہم لوگ تو ریٹائر بھی نہیں ہوتے سائیں تائم ملیجا بھی تک سیاست کر رہا ہے